موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میری دو پہر سے شام تک کی افتاری کے ٹائم تک کی روٹین تو سب سے پہلے میں اپنے مائنڈ میں ایک سیٹ اپ بنا لیتی ہوں کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کے پیچھے بچوں کی سٹیڈیز کے پیچھے اور گھر کے کاموں کے واسطے میں کیسا کیسا کرنا ہے تو ہر چیز میں اپنے میں مائنڈ سیٹ کر کے ہی کام کرتی ہوں گھر کا جو بھی ہے کیونکہ میں کچھ تاکیٹ ٹائم ملے یوٹیوب کے واسطے ایڈیٹنگ کے واسطے انسٹاگرام جو بھی میں اپنے شوشل میڈیا کے کام کرتی ہوں اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم ملے اس لئے میں ہر چیز ایک شیڈیل کے حساب سے ہی کرتی ہوں تو یہاں پہ سہر کے بعد میں جو بھی میں اپنی نماز دلاوت جو بھی کرنا ہے میں وہ سب کر کے تین بجے سے جو کی گھر کے تھوڑے بہت کام رہتے ہیں جیسے کہ تھوڑی سی صاف صفائی برطن وغیرہ جو بھی رہتا میں وہ سب کر کے کرا کے پھر اپنا شام کے افطاری کا ٹائم جو افطار بنانا رہتا تو میں اس کے لئے تیاری شروع کر دیتی ہوں تاکہ میرا جو بھی ٹائم میں کوئی مل سکے تھوڑا بہت میرے یوٹیوب کے لئے میں نکال سکوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں وہ اپنی جو بھی سارا دن کی روٹین رہتی ہر ٹائم میں ٹائم کی روٹین رہتی تو آپ لوگ بھی میرے کو سپورٹ کریے اور میرے چینل کو لائک کریے تو دیکھئے سب سے پہلے میں یہاں پہ افطار کی تیاری کر رہی ہوں جو کی میں آج بنا رہی ہوں انگور کا جوس یعنی کی گریپس کا جوس جو کی میرے پاس بہت سارے گریپس تھے گھر میں رکھے ہوئے تو خراب ہو جاتے خراب ہونے سے پھیکنے میں جاتے تو اس سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے لوگ کو استعمال کر لوں تو اس طرح سے میں آئیڈیا لگائی کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ کو میں گریپس کا جوس بنا کے بتائی تاکہ اپنے کو وہ افطار کے ٹائم پہ یوز آ سکے وہ رسیپی تو وہی حساب سے میں یہاں پہ جوس بنا رہی ہوں انگوروں کا تو اس میں میں ایک کر لی شکر اور دیکھو کام کرتے کرتے ہر چیز میں رکاوٹ آتی یعنی کہ دیکھو تھوڑی سی شکر گر گئی تھی میرے ہاتھ سے تو اس کو بھی صاف کر رہی ایسا بہت سارا ٹائم میں یہ وہ کاموں میں نکل جاتا جب میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں یا کام کرتی ہوں ویڈیو بناتی ہوں کونسا بھی کام کرنا آسان نہیں ہوتا ایک لیڈی کے واسطے ہوس وائپ کے واسطے بہت سارے چیزیں ہیتی جو ایک کام کے بیچ میں دوسرا کام کرنا ہی پڑتا تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ایک تو میرا گرینڈر بھی خراب ہوگا تھا تھا بہت سارا ٹائم میرا اس میں چلے گیا اور پھر یہاں تو ایک تو آہل دیکھو آہل آگئے پپا ان کے جب تک گرینڈر تھوڑا سا ریپیر کر رہے تھے اس کو کیا ہوا دیکھ رہے تھے اور تو اب تک آہل آ کے بیٹھ گئے تھے یہاں پہ ٹیبل پہ میں کوئی ساتھ آنے کے واسطے اور پھر پھر بھی میرا ایک اچھا سا انگور کا جوس ریڈی ہو گیا جو کہ بہت ٹیسٹی بنا تھا افطار میں میں پی تھی تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریے تو میں اس کو اچھے سے چھان لے رہی ہوں تاکہ اس میں جو بھی انگور کا جو بھی دانہ وغیرہ رہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورا نکل جاتا اس طرح سے چھان کے اس کو گاڑا پتلا آپ اپنے حساب سے کر لینا اور اس میں جو بھی اگر آپ شکر زیادہ ایڈ کرنا چاہ رہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کہا جو بھی کچھرا رہا وہ انگور کا وہ الگ سے نکل جاتا اور پھر اور آج میں ایک اور ریسیپی بنانے والی تھی جو کی تھی ماش کے بھجیوں کا دھائم بڑے تو یہاں پہ میں ماش کل جو تھوڑی بھو دھنے ڈال دی تھی میرے پاس وہ رہ گئی تھی اور پھر میں دوسری بھی اور ایکسٹرہ لے کے اس میں ایڈ کری بھیگا لی اچھے سے ایک دو گھنٹے کے لیے بھیگا کے میں رکھ لی اور گرانڈر میں ایڈ کر دال دی تو یہ دیکھیں گرانڈر میں ڈالے بعد میں میں یہاں پہ کتمیر کریا پاک اور ساتھ میں ہری مرچی تھوڑی سی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ کرے بعد میں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں نمک ہم کبھی بھی ہری مرچی گرانڈ کرے تو اس میں نمک ایڈ کرنا ضروری ہے نہیں تو ہری مرچی کے جو بینج کا کسالہ پنا رہتا اس میں چھوٹ جاتا تو یہاں پہ دیکھئے میں سب چیزیں ایڈ کر لی اس میں اور اس میں ایڈ کریں تھوڑا سا نمک ایک سے دیر چہمچ نمک کیونکہ میرے پاس تقریباً آدھا کلو اتنا ماشکی ڈال ہے تو ہم نمک آگے پیچھے بھی کر کے چیک کر سکتے ڈال لے سکتے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں گرانڈ کر لی بعد میں ایک برطن میں نکال لے رہی ہوں تو بجیوں کی کنسسٹی ماشکے بجیوں انکسسٹی اس طرح سے گاڑی رہنی چاہیے اور ہم اس میں سوڑا نہیں ایڈ کریں گے اور پھر میں اس میں ایڈ کریوں پیاس جو کہ ہم اوملیٹ کو بناتے نا اس ٹائپ ہی کاٹ کے ہم کو ایڈ کرنا ہے اس میں تو یہ دیکھئے میں اس کو بعد میں مکس کر لی اور اس کا کلر دیکھئے لائٹ پستہ گرین کلر میں کوئی تنا پیارا کلر دیکھا اور پھر یہاں پہ میں اس کو رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اس میں تھوڑا سا خمیر آئے جیسے کہ رکھنے کے بعد میں ماشکی دل اس میں گیاس فارم ہوتی سوڑے کی ضرورت نہیں لگتی تو ہم کو بس ایک آدھے گھنٹے کے لیے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور ماش کے دھائم بڑوں کا پروزیز سیم بیسن کے دھائم بڑوں کے جیسے ہی ہوتا اور دیکھئے اس کے بعد میں 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 پی پلیٹنگ کر دی سب افتاری کی تو بیسن کے دھائم بڑوں کی لنک ہے در آباد سٹائل میں آپ لوگ کو میرے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں پہ بھی جا کے چیک کریے میرے ویڈیوز کو میرے ویڈیوز کو اور ایک سپیز کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں جو تیل میں بھجیے تلی 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 اس میں ایسیڈیوز فارم نہیں ہوتی تو زیادہ تار گھروں میں یہی پریفر ہوتے کہ ماش کے دھائیں کے بڑے زیادہ بنتے بے سن کے نئے بنتے تو آج کی میری ویڈیوز 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 فیڈیوز موسیقی